موسیقی یہ ہے جی ابھی صبح صبح کا ٹائم میں ویڈیو ایڈیٹ کر رہی تھی اور میرا شہزادہ اٹھ کے آگیا تھا دیکھیں میری لیکس کے اوپر ہی سو گیا یہ اس کا فیورٹ کام ہوتا ہے میں بیٹ پر ہوئی ہوتی ہوں تو اس نے یہاں سونا ہوتا ہے اور جلدی اٹھ گیا تھا آج کیونکہ میں ویڈیو ایڈیٹ کرتی ہوں نیچے بہت کے اوی شویوان بھی اٹھ گیا ہے گویڈ موننگ آجو ماما پاس آجو 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 میں ایدھر ہوں اسلام علیکم اور مرکو بیک ٹو مائی چینل کیسے آپ سب لوگ آئی خوب کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے تو آپ سب کو گوڈ مارنگ کیونکہ آج کا جو ویڈیو ایڈیٹ کر رہی تھی کیونکہ میں صبح اٹھتی ہوں نماز پڑھنی ہوتی ہے اور نماز کے بعد میں پھر اپنی ویڈیو ایڈیٹ کرتی ہوں اور اس کے بعد اپنے کام سٹارٹ کرتی ہوں ابھی آٹھ بجے کا ٹائم تھا دو بچے جو ہنا وہ جلدی اٹھ کے آگئے تھے دونوں ہی ورنہ مجھے جاہاں ان کو اٹھانا پڑتا ہے اور بہت ہی مشکل سے اٹھتے ہیں اور چھوٹا تو اتنا جلدی اٹھتا ہی نہیں ہے آج دونوں ہی ماشاءاللہ اٹھ کے آگئے تھے تھوڑی دیر پھر ان کے ساتھ لڑی کی اس کے بعد ان کو میں نے دودھ دے دیا تھا پینے کے لیے کیونکہ یہ پہلے اٹھتے ہی دودھ مانگتے ہیں پہلے تو میں نے ان کو سلا دیا تھا کیونکہ آٹھ بجے اٹھ گیا تھے تو ان کو میں نے واپس یہ باہر سلا دیا تھا اور اس کے بعد اکی پھر نو بجے اٹھایا ان کو بریش کروایا سوری ان کو دودھ دے دیا تھا کیونکہ اٹھتے ہی دودھ پیتے ہیں اس کے بعد پھر ان کو بریش کروایا اور اس کے بعد بعد میں آگئے تھے کیچن میں ابھی ہو گیا تھا مرے بریک فاسٹ کا تو آگ کے لیے رات کو اٹس اور چیایٹس کو alternating ڑشکے مانگتے ہیں ان کو مکس کر کے نا تو فریج میں رکھ دیتی ہوں اور صبح کوٹ کے اس کے اندر جو بھی آپ کا فیورٹ فروٹ ہے وہ ڈال لیں میں کبھی مینگو ڈالتی ہوں اور کبھی بنانا کبھی ایپل اس طرح سے کیا ہے کہ بچے کھا لیتے ہیں اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ وہ بھی اچھا اور ہیلتی بریکفاسٹ کر لیتے ہیں ورنہ تو وہ صبح کو دودھ پیتے ہیں اس کے بعد ایپل کھاتے ہیں جو میرے اولڈ سسکرائبرز ہیں نا ان کو تو پتہ ہی ہوگا میرے بچوں کی روٹین تو بس یہاں پر بریکفاسٹ میں ریڈی کر رہی تھی اور بچوں کو یہ بہت پسند ہے جب میں بنا رہی ہوتی ہوں تو شازن بہت خوش ہو رہا ہے کہ ماما میں نے کھانا ہے تو شازن اس کو بولتا ہے چاٹ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے چاٹ کے بہانے کھائی لیتا ہے اور ایک میں نے اس کے ادر مینگو کٹ کر دیا تھوڑا سا بچا لیا ہے میں نے مینگو وہ اوپر سے ڈالوں گی اس کے اندر میں نے کاجو اور بادام وہ بھی ہلکا سا کوٹ کے ڈال دیا مجھے اسی طرح سے پسند ہے میں فروٹ چارڈ بناوں یا سموتھی بناوں تو اس میں ایسے ڈالتی ہوں چھوٹے چھوٹے پیس جب موں میں آتے ہیں تو بہت اچھے لگتے ہیں اور بس اس کے اندر میں نے شہر ڈال دیا ہے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اس کے بعد اس کے اوپر تھوڑا سا میں نے جو مینگو بچا کر رکھا تھا وہ ڈال دیا ہے اور اس کے اوپر تھوڑا سا میں نے گارنش کر دیا ہے کاجو اور بادام کے ساتھ اس کے اوپر پھر چیا سیٹس جائیں گے اور اس کے اوپر پھر سے شہد جائے گا اور یہ بہت ہی مزے کا ہلدی سا بریک فاسٹ بن کر ریڈی ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے آپ کا پیٹ بھی بھرا رہتا ہے اگر آپ زیادہ بھی کھا لیں تو نو پرابلم یہ ہلدی ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ پچے بھی کھا لیتے ہیں تو پچوں کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور بس جی اوپر سے میں نے اور چیئر سیٹس ڈال دیئے تھے اور یہ جی ہمارا بریک فاسٹ ہو گیا تھا ریڈی اور جتنا دیکھنے میں مزے کا لگ رہا تھا کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزے کا تھا ورنہ شاہد ان کو اس طرح کے چیزیں پسند نہیں آتی ہیں لیکن یہ ان کو پسند آ گیا کیونکہ میرے بچوں کو یوگرٹ پسند ہے آئی تینک اس میں یوگرٹ کا فریور ہے نا یوگرٹ ڈالتی ہوں تو اس وجہ سے یہ کھا لیتے ہیں تو بس جی ماشاءاللہ بچوں نے اور میں نے بریک فاسٹ یہاں پر ڈن کر لیا تھا چھوٹا چیز کلر کر رہا تھا تو بار بار ٹیبل سے اٹھ کے آ رہا تھا ادھر کھانے کے لیے اور میں اس کو کہہ رہی تھی کہ ادھر ہی میرے پاس بیٹھ جاؤ تو میں دھونوں کو بھی کھلا رہو اور خود بھی کھا رہو کیونکہ جو صبح کا ٹائم ہوتا ہے نا یہ میرا بہت بیزی چل رہا ہوتا ہے اور سب سے جو پہلا فوکس اور زیادہ فوکس ہوتا ہے نا وہ بچوں پر ہوتا ہے کہ بچے ٹھیک سے کھا لیں کام جو ہے نا وہ چلتے ہی رہیں گے کیونکہ جب بچے اچھے سے کھا لیتے ہیں نا تو اس کے بعد میں ٹینشن فری ہو کے نا اپنے کام کر لیتی ہوں ان کو دے دینا یہ دونوں بھائی خود بھی کھا لیتے ہیں لیکن یہ کھاتے کم ہیں اور کھیلتے زیادہ ہیں تو بس اس لیے پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ چلیں ابھی چھوٹے بھی ہیں تو میں ہودی کھلا دیتی ہوں اس کے بعد پھر میں آگے تھے کچن میں آج مجھے چولہ اپنا کلین کرنا تھا بہت گندہ ہو رہا تھا تو میں نے کہا جب ایک بار اس کو آن کر دوں تو پھر صاف کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا ابھی مجھے اپنے لیے کافی بھی بنانی تھی تو میں نے کہا پہلے میں اس کو کلین کر لیتی ہوں اور اس کے بعد پھر اپنی کافی بناوں گی تو بس یہ دو سپری تھے ایک ہوم میڈ بنا ہوا ہے اور ایک مارکٹ والا ہے تو بس جی میں نے دونوں اس کے اوپر کر کے اس کو چھوڑ دیا تھا تھوڑا سا تین چار منٹ کے لیے اور اس کے بعد جو ہے نا اچھے سے میں نے اس کو کلین کر لیا تھا اچھا یہ جو ٹاول ہے نا جس سے میں چولہ کلین کرتی ہوں یہ الگ سے ہی میں رکھتی ہوں اس کے ساتھ بس چولے کو کلین کرتی ہوں اس کے بعد واش کر کے نا اس کو سائٹ پر رکھ دیتی ہوں اگر زیادہ گندہ ہوتا ہے تو پھر میں اس کو کیا کرتی ہوں کہ تیشو کے ساتھ کلین کر لیتی ہوں بس نورمل ہی تھا تو بس جی میں نے اس کو کلین کر لیا تھا اس کے بعد جی میں نے اس کے اوپر فال پیپر لگا دیا اتنے دن سے میں نے کبھی کبھی دل نہیں کرتا نا تو میں بریک لے لیتی ہوں نہیں لگاتی ہوں ورنہ ادروائز تو میں ہمیشہ فال پیپر لگا کے رکھتی ہوں اور چولہ اس لیے میرا اتنا ساف ہو اور آپ کو نیڈ کی نظر آتا ہے اس پر کوئی نشان اور کچھ دانگ وغیرہ نہیں ہے کیونکہ فال پیپر سے آپ کا چولہ گندہ نہیں ہوتا ہے بس تھوڑا لیزی ہو جاتی ہوں اس کو پھر چینج کرتے ہوئے کبھی گندہ بھی ہو جاتا ہے تو کہتی ہوں آج کروں گی کل کروں گی لیکن اس طرح جب چولہ ہوتا ہے وہ فال پیپر نہ ہو تو پھر زیادہ وہ ٹینشن ہوتی ہے اس کو کلین کرنا ہے اچھا جو کافی میری فرینڈز ہیں نا وہ کیا کہتی ہیں کہ فال پیپر لگانے سے آگ نہیں لگتی یا تمہیں درن نہیں لگتا تو اس سے بلکل بھی آگ نہیں لگتی ہے مجھے تو دو سال ہو گیا ہے میں اس کو یوز کر رہی ہوں اس سے بلکہ آپ کو کافی ہیلپ ہو جاتی ہے آپ کا سٹوک زیادہ گندہ نہیں ہوتا اور آرام سے آپ اس کو کلین کر لیتے ہیں جو بھی گرتا ہے تو اسی کے اوپر گرتا ہے بس آپ نے اس کو اتارنا ہوتا ہے اور دوسرا لگا دینا ہوتا ہے تو بس یہ سٹوک لین ہو گیا تھا اس کے بعد پھر میں اپنے لیے بنا رہی تھی کافی دودھ والی کبھی جی میں پیتی ہوں بلک کافی موسٹ لی یہ ہوتا ہے میں بلک کافی ہی پیتی ہوں لیکن کبھی کبھی جو ہے نا میں پھر ملک والی پی لیتی ہوں تو بس یہاں پر کافی میری ریڈی ہو گئی تھی ڈیٹ سے مجھ میں نے یہ بڑا والے کافی کے ڈالے تھے اور جو ہے نا باقی اس کے اندر دودھ ہی ڈالا تھا پانی نہیں ڈالا تھا کبھی یہ ہوتا ہے ہاف پانی ہاف دودھ ڈال لیتی ہوں تو بس یہ کافی ریڈی ہو گئی تھی میری کافی پیوں گی اور اس کے بعد جو ہے نا بچوں کے ایک میں نے رکھتی تھے وائل ہونے کے لیے اور بچوں کا پھر میں نے کافی پی نہیں ہوتی ہے اور ان کو ساتھ ساتھ ایک بھی کھلا دیتی ہوں ورنہ یہ لوگ کھلتے رہتے ہیں اور صبح کا ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جلدی جلدی کھا لیں سب کچھ پھر لنچ بھی کرنا ہوتا ہے کیونکہ پھر دیر سے کھائیں پییں گے تو پھر لنچ نہیں ٹھیک سے کرتے ہیں اور بس یہ رات کو نا بچوں کو میں ایسے ہی ویڈیوز دکھا رہی تھے تو شارٹس میں نا یہ ایک ویڈیو آئی تھی تو شازن نے کہا تھا کہ ماما یہ فن میں نے بھی کرنا ہے تو اس کے اوپر کیا ہے کہ آپ نے کلر کرنے ہیں ٹیشو کے اوپر اور پھر جو ہے نا اس کی دونوں سائٹیں اپنے پانی میں ڈپ کر دینی ہیں اور یہ پھر کلر پورے ٹیشو میں اوپر تک آ جائے گا تو شازن یہاں پر خوش نہیں تھا رو رہا تھا کہ میں نے کرنا ہے آج فرس ڈے تھا تو میں نے کہا میں کر کے دیتی ہوں کئی خراب نہ کر دے تو شازن جی یہاں پر خوش نہیں تھا یہاں سے جی وینڈوز سے روشنی آتی ہے اتنی زیادہ کہ ویڈیو اس لئے ایسے بلڈ سی ہوتی ہے دل کیا بولیں بچے جی یہاں پر گروسی رکھ رہے ہیں نکال کے آج کل یہ ان کا فیوریٹ کام ہوتا ہے فریج میں رکھو فریج میں فریج میں شونے بڑا تو کھیل میں لگا رہتے ہیں شایان کو بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ماما کی ہلپ کرنی ہے تینکی سو مچ شایان چکن بھی فریج میں رکھتے ہیں شونے چکن لیکھو پہلے چکن لیکھو ایوی لش زیادہ کھلو کھلو مور بھی ہے ماما چھو دو میں کیرٹ واش کر کے دوں ایسے نکھاتے تم ہی ہوئی ہوتی شازین واش کر کے دیکھتی ہوں باز سنتے ہیں ماما کی ابھی چین کے پاپا آگئے تھے گروسری لے کے مطلب وہ گھر تو بھی نہیں آئے تھے دروازے کے باہر یہ رکھے چلے گئے تھے پھر ہم اندر لے کے آئے اور یہاں پر جی شایان میری ہلپ کر رہا تھا اور یہ ویڈیو میں نے اس کی کافی دنوں سے بنائی ہوئی تھی لیکن آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا جب ایٹر کرنے لگو نا گیلری پہ اتنی زیادہ ویڈیوز ہوتی ہیں کوئی نہ کوئی ویڈیو میس ہی ہو جاتی ہے تو بس جی آج کل بچوں کا فیورٹ کام ہوتا ہے ماما کی ہلپ کرنا مجھے بھی اچھا لگتا ہے تھوڑا ان کو ایکٹیویٹی مل جاتی ہے اور ساتھ میں میرا کام بھی ہو جاتا ہے یہ ہے کہ ٹائم تو تھوڑا زیادہ لگ جاتا ہے لیکن بچے خوش ہو جاتے ہیں اور ماما کی ہلپ کی ہے اور شایان نے جی بنانا بھی اندر رکھ دیا تھا اور اس کی خوشی دیکھیں کہ کیسے ہلپ کر رہے ہیں شایان بس مستیوں میں لگا رہتا ہے شایان کو بڑا ہوتا ہے کہ ماما کی ہلپ کروانی ہے بس یہاں پر جو فروٹس تھے نا ان کو میں واش کری تھی ویجیٹیبلز ہیں ان کو بھی واش کرنا ہے ابھی بس میں پیرز ان کو واش کری تھی کہ شایان نے بولا ہے کہ میں نے کھانا ہے تو بس اس کو میں واش کر کے رکھ رہی تھی تاکہ میں شایان کو دوں جب شایان جو چیز مانگ لینا تو پھر وہ ویٹ نہیں کرتا بس اس کو فوراں سے وہ چیز چاہیے ہوتی ہے اور شایان کو کیرٹ بہت پسند ہے پہلے تو اس نے کیرٹ ہی کھائی تھی میں نے اس کو کٹ کر کے دی وہ ایسے کھا رہا تھا تو بس اس کو کیرٹ دی اس کے بعد جو پیر واش کر کے کٹ کر کے وہ دے دی تھی یہاں پر میں نے لنچ جو ہے وہ بھی ریڈی کر لیا تھا آج جو ویجیٹیبلز رائس بنائی تھے اور ساتھ میں آلو گھوپی اور چکن کا سالن بنائی تھا ہمارے گھر جو ہے نا لنچ کے ٹائم پہ رائس ہی ہم کھاتے ہیں بچوں کو رائس اور چکن دینا ہوتا ہے ڈیلی اور رائس ڈیفرنٹ ہی بنا لیتے ہیں کبھی کوئی کبھی کوئی لیکن مستر لنچ میں رائس بھی ہوتے ہیں ساتھ میں سالن بھی بنتا ہے پھر اسی سالن کے ساتھ ہم رات کو روٹی کھا لیتے ہیں تو بس دونوں کام ساتھ میں ہو جاتے ہیں اور ابھی جی شام کا ٹائم تھا کیونکہ لنچ کے بعد بچے سو جاتے ہیں اور یہ جی پھر اٹھتے ہیں سو کے چار بجے پھر انہوں نے اپنے پاپا کے ساتھ باہر جانا ہوتا ہے اس کے بعد جی ان کے پاپا آفیس چلے جاتے ہیں اور ہم لوگ پھر اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں تو بس جی بچے ابھی چیز لے کے آئے تھے وہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ لے تھے اور میرا آج جی دل کر رہا تھا زردہ کھانے کا تو بس میں اپنے لئے زردہ بنا رہی تھی تو یہاں پر چھاول جہاں نا میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیئے تھے اس کے اندر میں نے لونگ اور چھوٹی لائچی ڈالی تھی اور تھوڑا سا نمک ڈال کے نا بس رائز کو بوائل کر لیا تھا اور اس کے اندر فوڈ کلر میں نے ڈال دیا تھا اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے چینل کو سسکرائب کر دیں ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کومنٹ ضرور کیا کریں بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جو بچوں کی ریسپیز ہیں وہ بھی شیئر کروں گی اور اپنی بھی کوکنگ کی ویڈیو شیئر کروں گی تو بس جی رائز میں نے بوائل کر لیے تھے ابھی بچوں کا ٹائم ہو گیا تھا کھانے کا کیونکہ اس ٹائم پر یہ نگٹس کھائیں گے اس کے پاس جو ہے نا پھر انہوں نے ڈینر بھی کرنا ہے تو بس بچوں کو پہلے میں نے نگٹس بنا کے دے دیئے تھے اس کے پاس جی میں نے یہاں پر اسی کڑھائی کو واش کر لیا تھا اس کے اندر میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اور باقی جو ہے نا میں نے ایک چمچ بھر کے ڈیر چمچ دیسی گھی کا ڈال دیا تھا کیونکہ ایسے ہی دیسی گھی ہی ڈالیں تو پھر جو ہے نا یہ جلتا ہے سمیل آتی ہے تو اس لیے میں نے مکس کر کے نہ اس کو ڈال دیا تھا بس جس کے اندر میں نے ڈرائی فروٹس ڈال دیا تھا ڈرائی فروٹس جو بھی آپ کو پسند دوں وہ ہی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر کشمچ لی تھی کاجو لیے تھے جو کہ میرے فیوریٹ ہیں جو بھی میں میٹھا بناتی ہوں اس میں کاجو ضرور جاتے ہیں اور بادام لیے تھے بس ان کو میں نے ہلکا سا روست کر لیا تھا فلیم کو آپ نے یہاں پر میڈیم رکھنا ہے فورن سے پہلے یہ جل جاتے ہیں تو چاول میں نے لیے تھے دو کپ اور ڈیڑھ کپ میں نے لی ہے شوگر اگر آپ کو زیادہ میٹھا پسند ہے تو آپ دو کپ بھی شوگر ڈال سکتے ہیں ایک کپ جی میں نے اس کے اندر دودھ کر ڈال دیا ہے اور بس تھوڑا سا ہی میں نے دودھ بچا لیا تھا پتہ نہیں کسی بچایا تھا مجھے یاد نہیں آیا یاد نہیں آرہا کہ اس کے اندر ہاں میں نے کیسر سوچا تھا کہ بگو کے نا وہ ڈالوں گی چاولوں کے اندر تو پھر میں ڈالنا ہی بھول گئی تھی بس جی چاشنی کو یہاں پر پکا لینا ہے اور اچھے سے یہ پک گئی تھی اور پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے اس کے اندر کھوپرا ڈالنا ہے اچھے یہ فریش ناریل تھا اس کو میں نے قدو کش کر کے فریزر میں رکھا ہوا تھا تو بس پھر میں نے ایسے ڈال دیا کہ چلے فلیور آ جائے گا اور چاشنی جی یہاں پر ریٹی ہو گئی تھی اس کے بعد میں نے اس کے اندر بوائل کیا ہوئے رائس ڈال دیئے تھے اور یہ بہت سمپل سی زردے کی ریسپی ہے لیکن بہت ہی مزے کا بنتا ہے امی سے میں نے سکھا اور مجھے یاد ہے جب فرس ٹائم میں زردہ بنا رہی تھی میری کزن آئی ہوئی تھی بڑی بنا تو ہو رہی تھی میں ساتھ میں اس کی ہیلپ کر رہی تھی اس نے اتنا زیادہ چاشنی کو پکایا کہ چاشنی جل کے کڑوی ہو گئی اس میں جب چاور ڈالے نا اتنے کڑوے تھے کھائے نہیں جا رہے تھے تو امی نے اتنا ٹانٹا میں نے کہا امی میں تو ساتھ میں ہیلپ کر دی تھی آپ ہی نے بولا تھا مجھے بنانے آتے ہیں میں نے کہا چلے میں بھی دیکھتی ہوں تو میں نے کہا اس میں میرا کیا خصور ہے لیکن میں نے بڑی محنت کی اس کے بعد آپ مجھے میٹھے رائس ہوں یا پھر گڑوالے رائس ہوں یا پھر زردہ اب جا کے مجھے بنانا آیا ہے چاول جی میں نے ایڈ کر دیئے تھے جو ڈرائی فروٹ روست کر کے رکھے تھے وہ بھی میں نے ساتھ میں ڈال دیئے تھے اور تھوڑے سے بس میں نے بچا لیئے تھے اوپر سے گارنش کرنے کے لئے تو بس چاولوں کو میں نے دم لگا دیا تھا بس یہ ہے کہ جب آپ نے چاول ڈالنے ہیں چاشنی میں اس ٹائم پر فلیم کو ہائی رکھنا ہے کیونکہ تھوڑا پانی چاول چھوڑتے ہیں تو بس پانی کو میں نے اچھے سے ڈرائی کیا تھا اور اس کے بعد جو ہے میں نے دم لگایا تھا جو چاول ہے وہ میں نے فلی کوک کیے تھے کیونکہ جو میٹھے چاول ہم بناتے ہیں زردہ یا جو بھی ہم میٹھے چاول بنائے تو وہ فلی آپ کو کوک کرنے ہوتے ہیں تو بس دس سے بارہ منٹ کے لئے میں نے چاولوں کو دم لگا لیا تھا اور اتنی دیر میں میں نے کچن کو بھی کلین کر لیا تھا اور جتنے برتن ہوئے تھے نا گندے وہ بھی میں نے سارے واش کر لیا تھے تو بس چاول یہاں پر بن کر ریڈی ہو گئے تھے بہت ہی کھلے کھلے بنے تھے تو بس ان کو میں نے کھولا دم کو اور چاولوں کو مکس کر کے نا دس منٹ میں نے چھوڑ دیا تھا جب بھی آپ کوئی بھی چاول بنائے تو اس کا دم کھولنے کے بعد نا آپ اس کو دس منٹ کے لئے چھوڑ دیا کریں تو وہ بہت ہی اچھے سے اور کھلے کھلے بنتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا آپ سرف کیا کریں اور بس یہ بھی ٹائم ہو گیا تھا میرا ڈینر کا مجھے بہت ہی شدید والی بھوک لگ رہی تھی تو بس میں نے آج صرف میٹھے رائز ہی کھائے تھے کیونکہ میٹھے تھے تو اس لئے میں نے کہا کہ تھوڑا ہی کھاؤں تو بس یہ رائز کھا لیے تھے بچوں کو بھی یہی دے دیئے تھے کیونکہ بچوں نے پہلے نگٹس کھا لیے تھے اس کے بعد رائز کھا لیے تھے تو یہ ہمارا آج کا سمپل سا ڈینر ہو گیا تھا بہت ہی مزے کے رائز بنے تھے شازن جو ہے وہ خود ہی اپنے بیٹھ کے رائز کھا رہا تھا لیکن چھوٹے کو میں کھلا رہی تھی یہ نیچے بہت گراتا ہے اور باقی جو ہے نا میں نے پارچل بنا کر رکھ دیئے تھے یہ پھر ہم نے نیچے سیکیورٹی والے کو دینی ہے کیونکہ میں نے زردہ زیادہ بنایا تھا کہ نیچے بھی دے دوں گی سو یہ تھی میری آج کی ویڈیو ہوفیلی کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو بھی سسکرائب کرنا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ